بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و لی الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمدهو نصلي على رسوله الكریم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختصر سے سوال امریکہ سے آیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا یا علیک سے مجھے سجدہ کرنا پڑے گا دعا کے لئے سجدے میں صرف عربی میں دعا کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی سجدے میں عربی میں دعا کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی اور امریکہ سے یہ جو پوچھ رہے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا سجدے کے نماز کے علاوہ بھی سجدہ کر کے دعا اس میں کی جائے سکتی ہیں عام طور پر ہمارے یہ کنسپٹ ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے نماز تو جیسی تیسی پڑھنی تھی پڑھ لی اب آرام سے سجدہ کریں گے اور سجدے میں خوب دھیر ساری دعائیں وہ مانگتے ہیں آیا یہ جائز ہے یا نہیں آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب کا جواب پیش کر رہا ہوں یہ دعو فی السجود یہی پوچھا گیا ہے شیخ فرمارے کہ یہ دعو فی السجود اسے چاہیے کہ وہ سجدے میں دعا کرے سجدے کے اندر یہی دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے یہی دعا کی قبولیت کی اسباب میں سے ہے خیر جس صلح شیخ سوال کرنے والے کہہ رہا ہے کہ مفتی مملکت سعودی عرب عبدالعزیز ابن باز رحمت اللہ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے کہ نماز کے علاوہ سجدے میں پڑھ کر میں دعا کروں لانا فی السلا شیخ فرمارے نہیں نہیں بھائی نماز ہی کے اندر جو سجدہ ہے اس میں دعا کرنی ہے سجدے کیا جاتے ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور جو اسباب ہیں سجدے کے ان کے لیے آپ جب سجدہ کریں جیسے کہ سجدہ تلاوت ہے سجدہ تلاوت آپ کر رہے ہیں اس میں دعا کر سکتے ہیں سجدہ شکر ہے سجدہ شکر کر رہے ہیں اس میں آپ دعا کر سکتے ہیں سجد جو اس حدیث میں آیا ہے اس سے مراد سجدہ تلاوت یا سجدہ شکر یا نماز کا سجدہ ہے اس کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں ہے خلاص اکرام یہ ہے کہ سجدہ جو نماز کے علاوہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے صرف دعاوں کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے سجدہ نماز میں ہوتا ہے آپ اپنی زبان میں یا غیر عربی زبان میں عربی زبان میں کسی بھی زبان میں اللہ رب العالمی سے دعا کر سکتے ہیں اور سجدے کے باہر جو دعا کرنے کا احتمام ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لی ہے اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور دیر تک دعا کرتے رہتے ہیں یہ درست نہیں ہے ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ تھا اس میں یہ تھا کہ وہ رکوع اور سجود کی جو وہ ہوتی تھی دیوریشن اس کی مسافت یا اس کی کتنی دیر آپ رکوع اور سجود کیا کرتے تھے تو وہ بیلنس ہوا کرتی تھی ایسا نہیں ہے کہ ایک سجدے میں آپ لیٹ گئے آدھے گھنٹے تک دعا کر رہے ہیں دوسرے میں آپ ایک منٹ میں نے سبحانہ بلالہ کا اور کھڑے ہو گئے یہ درست نہیں ہے بلکہ جب آپ دعا کا احتمام کریں تو اپنے سجدے میں اس کو بیلنس رکھیں جیسا آپ نے پہلا سجدہ کیا ہے اتنی ہی لمبا اور اتنی ہی اسی دیوریشن کا دوسرا سجدہ کرنے کی بھی کوشش کریں وصل اللہ والا نبینا محمد وعالی علیہ وصحبی اجمعین وصلہم ورحمت اللہ وبرکاتہ والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون اوام اوام